کچھ نو جو جانوں میں یہ عادت ہو گئی ہے جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ آیا انہوں نے پڑے پڑے دھول پکان لیے اور ہاتھ میں ڈنکے لے لیے دھول پہ جانا شروع کر دیئے محرم کے نام پہ دھول پہ جا رہے حسین پاک کی محبت اس میں دھول پہ دکھا رہے یاد رکھو پیارے یاد رکھو جو پان شریف کے خلاف ہو کبھی حسین اس سے راضی نہیں ہو سکتے کبھی نانا محمد الرسول اللہ راضی نہیں ہو سکتے تم دھول پہ جاتے پہ جاتے مر جاؤ اور کتنا بھی کہو ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں تمہاری یہ بات جھوٹی ہے تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا یہ پاک سے غلط ہے ارے یاد رکھو وہ حسین پاک جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا ادھا سے حسینی تھے حسین بھی تھے ادھا سے یزیدی تھے ان کا مطالبہ یہ تھا ذرہ توجہ میری بات پہ دینا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر حسین پاک ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دے پیعت کر لیں تو سارے لوگ پھر پیعت کر لیں گے سوچیں کہ نبی کے نواسے سے پیعت کر لی ہے آرے رسول نے پیعت کر لی ہے مگر حسین پاک نے کربلا میں تمہیں یہ سبت دیا تھاک تو بچھو رکت ہو جو مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے wanna جانے والے کے کہت میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہے اس نے پاک لے دنیا والوں کو دکھا بیا ارے بچے دینا سامنے بچوں کو لاش پر کھولے دولگانا سامنے بچوں کو تین دن بھوکا بیا been رکھنا سامنے آج تمہارے گھر میں اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا ہو آج تمہارے قرمے اگر کسی کے یہاں پھیں گھت ہو جائے تو بتاؤ کہ تم دھول بڑاتے ہو کسی کے پیٹے کا انتقال ہو جائے بجارہ کھنگی دھول بڑاتے ہو کسی کے ماں باب کا انتقال ہو جائے بتاؤ کہ دھول بڑاتے ہو بتاؤ کہ خوشیاں مناتے ہو آنکھوں میں آسو ہونہیں قرآن پہ قرآن نہیں ہونہی Hulu یمیلاک شریف ہوتا ہوتا ہے اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہوتا ہے تمہارے باپ کیوس میں قرآن خانی ہو رہی ہے اور جرچبی کے شہزادے ہیں جو غوثِ عظم کے دادا بھی ہوتے ہیں غوثِ عظم کے ننہ بھی ہوتے ہیں ان کی برسی کے موقع پر ان کی شہادت کے موقع پر تمہیں بھولی آدھانے لگے اگر غیرت مند مسلمان ہے تو جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے قرآن پڑھنا شروع کر دے دے جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے روزان شروع کر دے جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے بی بی رو کی آئے عادت کرنا شروع کر دے جیسے ہی محرم کا مہینہ ہے غریب کی مدہ کرنا شروع کر دے ارے حرمانہ کیا ٹھکانہ ہے ایک اوسرے کی کھیتوں کی مینڈے کا گائے والا دو رو جانے والا چواں کھیلے والا شرعہ پینے والا تیرے رہے بین پیٹیوں کو تکنے والا کتنے نوجوار ایسے ہیں اگر شادیوں میں جاتے ہیں تو چھتوں پہ بین پیٹیا ہے ادھر ہیوں کو نظر رہتے ہیں جانے کتنے تو پڑھنے کے بھی ایسے ہی ہیں میں بڑی بڑی مامرات کے ساتھ بولتا ہوں پیارے یاد رکھو حسین نے یہ سبق دیا تھا ارے یزید نبی کا کلمہ پڑھتا تھا مگر شرعہ بھی تھا مگر کول بجاتا تھا مگر نمازیں نہیں پڑھتا تھا ناجائزہ عورتوں کو اپنے کر میں رکھتا تھا ناجائزہ عورتوں کو کس دفلونی تھی وہ حسین نے دنیا والا کو دکھا دیا میں بچوں کو دے سکتا ہوں میرے بچوں کی لاش پہ پھولے دوڑ جائے میں یہ برداشت کر سکتا ہوں مگر شرعہ بھی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا مجھے یاد مجھے کہلے لے دو جو لو لو بجاتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں شرعہ بھی پیتے ہیں چوہہ کھتے ہیں جب 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 رہا کے مہدان میں ان شرابیوں سے حسین راضی نہیں ہوئے تھے جو چوبہ سو سال کے بعد ان شرابیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے ان کے نمازیوں سے بھی حسین راضی نہیں ہو سکتے حقاقہ سینگ کو راضی کرنا ہے تو شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنا ہے دارے ایر دارے رسالت دارے غوشیہ بس لکے اعلیٰ حضرت ذکر شہید آزاد حضرت اللہ سید وقیمار ایمان صحیح کبلا کونین میں پلند ہے رتبہ حسین کا بولو یا حسین دل سے بولو یا حسین کونین میں پلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں پلند ہے رتبہ حسین کا اور پرش دمی سے غرش تک شہرہ حسین کا اور بے مسل ہے جہاں میں کمباب حسین کا سلطان تو جہاں ہے نانا حسین کا جو دہکتی رت کے بس تر پہ سویا وہ حسین بولو یا حسین سب لوگ کہنا پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے جو دہکتی رت کے بس تر پہ سویا بس تر پہ سویا وہ حسین اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین بولو یا حسین یا حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین اور جو جوا بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین بولو یا حسین آقا حسین جو جوا بیٹے جو جوا بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین اور جس نے ہس کر پی لیا جان میں شہادت وہ حسین بولو یا حسین جس نے ہس کر پی لیا جان میں شہادت وہ حسین ایک سٹھ جھری دس محرم کو امام حسین پاک شہید ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفی قطع فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفی قطع فرمائے اگر گر گر گلتی ہوگئے میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کیجئے سب لوگ میرے ساتھ پڑیے پڑیے